میرا ایک دوست تھا وہ گھر میں نا سیمٹ کی بوریوں سے پھیلے بنتے تھے تو وہ ان کی فیملی پوری بناتی تھی اور وہ خود بھی بناتے تھے ہمارے بچپن کا وہ ٹائم تھا مطلب وہ بھی ہمارا دوست تھا تو وہ اس کو سر پہ رکھ کے مال تیار کر کے صدر میں جاتا تھا بس پہ بیٹھ کے وہاں سے بیچتا تھا اور واپس پانچ بجے تک چار بجے تک وہ آ جاتا تھا پانچ بج گئے چھ بج گئے سات بج گئے آیا نہیں اس کی والدہ بڑی پریشان کہ بیٹا وہ کہاں چلا گیا آج آیا نہیں اچھا فون مون تو ہوتے نہیں دیکھے آپ کسی کو فون کر کے پتہ کریں سب بیٹھے میں تسلی دی کہ ہم آ جائیں گے کہیں نہیں جاتا نہیں بیٹا کبھی ایسا نہیں ہوا لیٹ ہمیشہ وہ ٹائم پہ آتا ہے آج کیا ہوگیا اس کو نو بج گئے نو سبا نو کا ٹائم ہوگا کہ وہ سر پہ وہ گٹھا رکھے ہوئے آگیا ماں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے تو اتنی دیر سے آئے غصہ ہو گئیں اس نے وہ رکھا اور ماں سے لپٹ کے رونے لگ گیا کہا ماں آج یہ بکا نہیں ہے یہ بکا نہیں اور میرے پاس پیسے نہیں تھے آنے کے میں وہاں سے پیدل آیا ہوں گھر تک میری غیرت نے گوھارہ نہیں کیا کہ کسی سے مانگو میں پندرہ پیسے چار آنے اس نے چار آنے کرایا ہوتا تھا نہیں مانگے ساری زندگی میں اس کو دیکھتا رہا کبھی اس نے ایک چار آنے کسی سے نہیں مانگی آج اس کے دو بچے انجینئر ہیں لیکن جن کو میں نے دیکھا ہے کہ مانگتے ہیں وہ ساری زندگی ان کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے وہاں سے مل جائے یہی ان کا طریق مانگنا نہیں آرہی کبھی لوگوں سے مت مانگنا ہم یہاں بیٹھیں ہم یہی سیکھنے کے لیے بیٹھیں مجھے لوگ کہنے لگے کہ تسلیمیات میں کیا ہوتا ہے لنگر کیا کھلایا جاتا ہے میں نے کہا یہاں پہ امید کا لنگر کھلایا جاتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ با 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 سبحانہ اللہ